السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں امید ہے آپ سب بخیر و آقیت ہوں گے اللہ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے آج کا نسخہ ہے منی کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے منی کو بوڈی کے اندر بھرپور کرنے کے لیے ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیول ہم جو ہے نسو پر تیل لگا لیں اور اس سے سٹیننگ پاور آ جائے گی اور نسو میں ہی سب کچھ کمال ہے ایسا نہیں ہے بھائی چراغ میں جب تیل ہوتا ہے تب ہی بتی جلتی ہے اگر تم چراغ میں تیل مت ڈالو کیول بتی پر تیل لگاتے رہو تو کب تک تھوڑی دیر جلے گا پھر بھج جائے گا اسی طرح سے مردانہ طاقت کا حساب ہے بوڈی کے اندر بھرپور طریقے سے انرجی ہونا چاہیے منی بہت زیادہ ہونا چاہیے اور منی گھاڑا ہونا چاہیے کیونکہ فلنگ اندر سے پیدا ہوتی ہے جب اندر سے آدھی مضبوط ہوگا اور اندر سے فلنگ پیدا ہوگی تب ہی اس کو تناؤ پیدا ہوگا جب منی بھرپور نکلتی ہے تو خود کو بھی لذت آتی ہے اور سامنے والے کو بھی لذت محسوس ہوتی ہے جب منی کم نکلے گی تو نہ خود کو لذت آئے گی پتہ ہی نہیں چلے گا انسان کب ہو گیا اور نہ سامنے والے کو رسط آئے گی تو آج کا میرا جو آپ کو بتانے کا مقصد ہے وہ ہے منی کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے اور اندر سے انرجی پیدا کرنے کے کسی حد تک ہی منی کو گاڑھا بھی کرے گا لیکن خاص کام ہے منی کو بنانا آپ کو لینا ہے جو کا آٹا گیہوں کا آٹا آپ کو لینا ہے جو کا آٹا چاول کا آٹا اور اُڑد کی دال کا آٹا تین آٹے لینا ہے جو کا آٹا چاول کا آٹا اور اُڑد کی دال کا آٹا تینوں کو ایک ایک پاو لے لیں اور تینوں کو اچھے سے آپ بارک کر کے پیسنا ہے اور اس میں آپ پچاس گرام پیپل بن ساری کے دکانے مل جائے گی اس میں پچاس گرام پیپل ڈال کے ملا دیں ابھی سارٹے کو آپ پانی میں نہیں گوندنا ہے بلکہ دودھ میں گوندنا ہے جس طرح سے آٹ آ گوندتے ہیں روٹی بنانے کے لئے دودھ میں گوندنا ہے جب اچھے سے گوند جائے تو آپ ان کی پوریاں بنانی ہیں اور اس کی پوریاں آپ کو جو ہے دیسی گھی میں بنانی ہے اس کی پوریہ تیل میں نہیں بنانی یہ آپ کی منی کی پیداوار کو بڑھائی گی بوڑی کے اندر کی انرژی کو پورا کرے گی اور آپ کو جہاں بستری کے بعد میں کمزوری کا حساس بلکل نہیں ہونے دی اب ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے ہاتھوں سے کریموں کا اسپرے کا استعمال کر کے بلکل زیرو بٹا زیرو نل بلکل مردہ بی بی کے لائک نہیں چار جھٹکوں میں کام ختم یا ہاتھ لگانے سے پہلے ہی ڈشارج ایسے لوگ سوچیں کہ انہی پوریوں سے ٹھیک ہو جائے تو غلط ہوں ان کی سوچ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ پہلے اپنا علاج کرا کے ٹھیک ہوں پھر اپنی پاور کو بڑھانے کے لیے اس ٹائمڈے کو مصبوت کرنے کے لیے اور زیادہ پاورفل اور سٹرونگ ہونے کے لیے پھر وہ اس طرح کے فارولوں کا استعمال کریں پہلے اپنا علاج کرا کے ٹھیک جو لوگ شوکین مزاج ہیں کم دکت ہے دکت نہیں ہے چاہتے ہیں کہ آگے چل کے ہمیں کمزوری نہیں آئے یہ زیادہ ہم بستری کرتے ہیں چاہتے ہیں کہ اندرجی بنی رہے وہ لوگ اس کو استعمال کریں اگر چار واری ملاقات کرو گے تو منی کم نہیں ہوگی بھرپور نکلے گی چلتے چلتے ایک بات اور سنتے جائیے ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر کام آ جائے اپنے ہاتھوں سے کسی کریمی اسپریے کا استعمال کرنے کے وجہ سے نسے کمزور ہے منی پتلی ہے ڈھیلاپن ہے دہاتی ہے تلام کی بیماری ہے یہ عورتوں کو سفید پانی کی شکایت ہے یہ بچے دانی اترنے کا مرض ہے اپنا وزن بڑھانا یا گھٹانا چاہتے ہیں یا آپ کے اسپرم کم ہیں یہ باباسیر کا مرض ہے تو آپ اسے سمپرک کر سکتے ہیں دوائی دیسی جڑی بوٹی سے تیار کی جاتی ہے جہاں بھی آپ چاہیں گے انڈیا میں آپ کو پہنچا دی جائے گی نمبر آپ میرے سامنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں بہرحالی جو میں نے آپ کو نسخہ بتایا ہے بتانا میرا کام کرنا آپ کی ذمہ داری شفاہ دین اللہ کی اختیار میں ہے السلام علیکم